بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ ہم اپنا ایکاؤنٹ ایڈسن ایکاؤنٹ کو پرمننٹلی کس طرح تلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا ہوتا اور آپ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تلیٹ نہیں ہو رہا یا کیسے تلیٹ کرتے ہیں تلیٹ کرنے کی پرمننٹ ایکاؤنٹ کو تلیٹ کرنے کے تین ریزنز ہوتی ہیں پسٹ آف وال آپ لوگ اپنا ایکاؤنٹ بناتے ہیں اور بنا کر بھول جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایکاؤنٹ بنایا ہوئے اور اس کو کیسے تلیٹ کرنا ہے نمبر دو جو ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایکاؤنٹس بنائی ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ کو ان کو تلیٹ کرنا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایکاؤنٹس بنانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے نمبر تین جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے اکاؤنٹ کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پرمنٹل ڈلیٹ ہو چکا ہوگا لیکن وہ پرمنٹل ڈلیٹ نہیں ہوتا ان تین مین ریزن کے وجہ سے ہم لوگ جو اپنا ایڈسن اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ جب یہ سٹیپ پہ سٹیپ فولو کریں گے چھوٹی سی سی سیٹنگ ہے وہ آپ لوگ سے اپ لوگ کریں گے تو وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ڈلیٹ ہو جائے گا پرمنٹل ڈلیٹ کرنے کا میتھڈ میں اس میں بتا رہی ہیں اب گوگل آپ نے یہاں سے گوگل میں جانا ہے اور جس آئی ٹی کا آپ نے یا جس اکاؤنٹ کا آپ نے اپنے ایڈسن کو ڈلیٹ کرنا ہے وہ یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو اس میں آپ نے لوگن ہو جانا ہے لوگن ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ والا نصر ہے گوگل میں جب آپ جائیں گے یہاں سے جو بھی اپنے اکاؤنٹ جس کا بھی آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے میں نے اس کا کرنا ہے اس کا گوگل اکاؤنٹ ہو جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہی ریکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے پیومنٹ اور سبسکرپشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ لکھا ہوئے پیومنٹ میتھڈ اس کو آپ نے یہاں پہ جانا ہے پیومنٹ میتھڈ میں یہاں سے آپ نے اس کے سیٹنگ میں جانا ہے یہ دیکھیں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ اس سارا ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر ٹلیٹ کرنا ہے تو میں نے تو ٹلیٹ نہیں کرنا آپ نے ٹلیٹ کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں سے جانے کے بعد یہاں پہ جب کلوز پیومنٹ پروفائل پہ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ڈیزن بتانی ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی ڈیزن ہو ٹھیک ہے اب وہ آپ یہاں سے اس کو کنٹی نیو کریں گے تو آپ کو یہ ٹلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو ٹلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنی جی میل میں جائیں گے جی میل میں جانے کے بعد آپ کو ایک نہیں ہی پھر جائیں گے وہاں پہ آپ لوگوں میں جا کر کلک کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ٹونٹی فور آٹس کے لئے اس کو نہیں اپنے اس کے اندر login نہیں ہونا ایڈسن اکاؤنٹ پہ ٹھیک ہے جب آپ لوگیں نہیں ہوں گے ٹونٹی فور آٹس کے بعد آپ کا پرمانینٹلی ریلیٹ ہو جائے